اسرائیل نے اس وقت پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کر لی ہے حماس جنگ کے بیچ اسرائیل کی پردھان منتری بن یامن نتنیہو نے ایک ایسی راہ چن لی ہے جہاں سے واپس آنا مشکل نظر آ رہا ہے اب ایران اور اسرائیل میں نہ صرف جنگ کی نوبت آ گئی ہے بلکہ پورے میڈلیسٹ میں جنگ چھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے حال ہی میں ایران کی راجدھانی تہران میں ایک وی وی آئی پی پروگرام میں پہنچے حماس ٹاپ لیڈر اسماعیل ہانیا اور بیرود میں عزباللہ کی سینئر کمانڈر فوج شکر کی قتل نے اب آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کر دیا ہے یہ اسرائیل ایسے وقت میں ہوئی جب انڈرنیشنل میڈیئیٹرز اسرائیل اور حماس کو سیس فائر کے لیے منع کر بازہ میں چل رہے ہیں قتلیام کو روکنے کی کوشش پر رہے ہیں لیکن ان سب پر پانی پھیر سکتا ہے ایران میں گز کر ایسے حماس لیڈر یا حزباللہ لیڈر پر حملہ کرنا اکسانے کا رویہ ہے اور اس کا ہر جان اسرائیل ایران اور میڈا ریز کے ملکوں کو اٹھانا پر سکتا ہے خیر اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو ایسے میں کیا ایران اسرائیل سے جنگ کر پائے گا؟ کیا اسرائیل کے آگے ایران ٹک پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ ایران اور اسرائیل کی ملٹری طاقت کیسی ہے؟ دنیا بھر کی طاقتور ملٹری فورس کو کمپیر کیا جائے تو ایران چودھویں نمبر پر اور اسرائیل سترہویں پوزیشن پر ہے آبادی کی بات کرویں تو ایران کی آبادی آٹھ کروڑ پچانوے لاکھ سے زیادہ ہے وہیں اسرائیل کی تلنا میں صرف پچانوے لاکھ سے کچھ زیادہ ہے وہیں جیڈی پی کی بات کریں تو ایران کی کل جیڈی پی 1.726 ٹریلین ڈالر ہے جبکہ اسرائیل کی 530 بلین ڈالر ہے نمبر فور ایران کا ٹوٹل ایریا 1.648 ملین کلومیٹر ہے اور اسرائیل کا 22.145 کلومیٹر ایریا ہے نمبر فائف ایران کے پاس کل فوجیوں کی تیدار 11 لاکھ اسی ہزار ہے جبکہ اسرائیل کے پاس 6 لاکھ ستر ہزار فوجی ہے نمبر سکس ایران کے ایر فورس کے بات کریں تو اس میں اسرائیل طاقتور ہے ایران کے پاس کل 22 ہزار ایر فورس پرسند ہے جبکہ اسرائیل کے پاس 89.000 ایر فورس فوجی ہے جانکاری کے پطابق اسرائیل کی سینہ کے پاس لڑا کو ویمان بھی زیادہ ہے نہ صرف ان کی سنکھیہ زیادہ ہے بلکہ ایران کے مقابلے میں ان کی مارک شمتہ بھی ایرانی فائٹر جٹس میں بہتر ہے ریزرو فوج کی بات کریں تو ایران کے پاس 3 لاکھ پتاس ہزار فوجی ہے جبکہ اسرائیل کے پاس 4 لاکھ 65 ہزار ہے یعنی اس معاملے میں بھی اسرائیل ایران سے آکے ہے فائٹر جٹس اور ٹینک کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس 1370 ٹینک ہے جبکہ ایران کے پاس 1,996 ٹینک ہے اور فائٹر جٹس بھی اسرائیل کے پاس سے آتا ہے اسرائیل کے پاس 612 فائٹر جٹس ہے وہیں ایران کے پاس 551 فائٹر جٹس ہے وہیں اب نیوی کی بات کریں تو ایران کے پاس 18,500 نیوی پرسنل ہے اور اسرائیل کے پاس 19,500 ہے وہیں نیوی کی شپس اور دیگر جہازوں کی بات کریں تو ایران کے پاس کل 101 یعنی 101 نیوی جہازوں کا بیڑا ہے اور اسرائیل کے پاس قریب 66 ہے اس میں ائر کرافٹس کیریئرز ہیلیکاپٹر کیریئرز سب مرین اور مائن ویر فیر کرافٹ کا شمار شامل ہے اب بات کریں ہزباللہ کی جس میں کچھ وقت پہلے ہی لبنان میں گولان ہائٹس پر راکٹ حملہ کیا تھا اسرائیل کا روپ ہے کہ اس حملے کو ہزباللہ نے انجام دیا حالانکہ ہزباللہ نے اس کی ذمہ داری ابھی تک نہیں لی ہے وہیں کچھ وقت پہلے ہی اسرائیل نے بھی لبنان میں ہزباللہ کے ایک ٹاپ کمانڈر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس کے بعد ہی اسرائیل پر خریب 300 راکٹ داغے جانے کی قبر سامنے آئی تھی ہزباللہ کو کئی دیش آتن کی سنگٹن مانتے ہیں ہزباللہ اور اسرائیل کے بیچ آخری یود ہزباللہ کو ٹریننگ اور ہتھیاروں کی مدد ملتی ہے لبنان کے بڑے حصے میں اس کی پکڑ مضبوط ہے اس کے کئی صدق سے لبنان میں سانسہ تک ہے ہزباللہ دنیا کا سب سے پاورفول اور غیر سرکاری گروپ ہے اس کے لڑا کے راکٹ اور ڈرونز نے لیسر بڑی بات یہ ہے کہ ہزباللہ اگر جنگ چھڑتی ہے تو ایران کے ساتھ رہے گا ریپورٹس کے مطابق ہزباللہ کے پاس کل ایک لاکھ راکٹ ہو سکتے ہیں ہزباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ نے دو ہزار اکیز میں جانکاری بھی دی تھی کہ ان کے سنگٹن میں قریب ایک لاکھ لڑا کے شامل ہے حالانکہ انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹیجک اسٹڈیز تھنک ٹینک کے مطابق کل بیس ہزار سکریر لڑا کے سنگٹن میں ہو سکتے ہیں ہزباللہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی میزائل اور راکٹ سے پورے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے حالانکہ چاہے ایران ہزباللہ کے سمرتن میں اسرائیل پر حملہ کر بھی دے لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک وہ جنگ میں ٹکا رہے گا اسماعیل ہانیا کو نہ تو فلسطین میں مارا گیا ہے اور نہ ہی کسی اندیش میں بدائے اس کے اسماعیل ہانیا کو نشانہ بنایا گیا ہے ایران میں جس سے اسرائیل پہلے سے ہی پنگا لے کر بیٹھا ہوا ہے معنی یہ بھی جا رہا ہے کہ ہانیا کی موت کا اثر اسرائیل ہماس کی جنگ پر بھی پڑھ سکتا ہے اسرائیل نے ایران کے اندر گھوس کر اسماعیل ہانیا کی موت کی ہے بدلے میں ایران بھی کچھ ایسا ہی پلان کر سکتا ہے ایسے میں اسرائیل کی قفیہ ایجنسی موساد اور بھی سترک ہو گئی ہے حملے کے بعد اسماعیل ہانیا کے بیٹے نے بھی کہا کہ وہ اس جنگ کو قتم نہیں ہونے دیں گے اور دردناک جواب دیں گے صاف ہے دونوں ہی ملکوں کے بھی جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے ایسے میں ہانیا کی موت سے ایک اور بڑی جنگ میڈلیسٹ میں جھڑ سکتی ہے